دوہزار چودہ جیسی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے وفاق پر دن راہ چڑھائی کی جا رہی ہے دھمتیاں دی جا رہی ہیں دوہزار چودہ میں دشمن کے جو ناپاک الزائم تھے اسی کو دورایا جا رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کا بینہ کے جلاس میں اظہار خیال کہا جہاں درنے اور جلاو گیرا ہوگا وہاں کون آ کر سرمایہ کاری کرے گا اس چنتے کو پاکستان کی ترقی منظور نہیں ان کو یہ فکر کھا رہی ہے کہ مویشت سنبھل گئی تو ہمیں کون پوچھے گا گراچی میں چینی انجینئرز پر حملہ بدفسمتی ہے بچہ واقعی کے بعد چین نے تشویش کا اظہار کیا تھا ہمیں بہت افسوس اور شروندگی ہے اہام دوروں کے موقع پر چینی انجینئرز کو نشانہ بنایا گیا اجلاس میں وزیراعظم ریلیف فنڈ برائے فلسطین اور لبنان قائم کرنے کی منظوری دے دی گئی سٹیٹ بینک کو اکاؤنٹ کھولنے سے متعلق ادایات بھی جاری وہ کہاں گئی جو کہتے تھے اٹک کا پول کراس نہیں کر سکو گے کسی جانی نقصان کے خدشے پر احتجاج ملتوی کیا آئی جی اسلام آباد کو نہیں ہٹایا تو اسلام آباد میں دوبارہ دھاوہ بولیں گے وزیراعلا کی پی علی امین گنڈا پور کا اسیملی میں خیطا کہا صوبے کے وزیراعلا کی گاڑی پر حملہ صوبے پر حملہ ہے مانی پی ٹی آئے کے ساتھ کھڑا ہوں منافقت کرنے والوں کو اللہ غارت کریں پارلیمانی محاصف پر مولانا فضل الرحمن کی بڑی کامیابی حکومت نے آئینی ترمیم سے متعلق مولانا فضل الرحمن کی تبیجویز مان لی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس ایسی او کانفرنس کے بعد بلانے کا فیصلہ ذرائق مطابق مولانا ترمیم سے متعلق اپنا مصابیدہ دو سے تین دن میں حکومت کو دیں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنے مصابیدے جی اے او آئی سے شیئر کریں گی حکومتی ذرائقہ کہنا ہے کہ مولانا نے آئینی عدالت کے قیام پر مشروط رضا مندی ظاہر کی ججز تقرری کے طریقے قار اور دیگر امور پر ترمیم بعد میں لائی جائیں گی پہلے مرحلے میں آئینی عدالت کے قیام ججز کے تقرر اور اختیارات کی ترمیم لائی جائیں گی سپیکر قومی اسیملی آیاس ادقہ الیکشن کمیشن کو دوسرا خط الیکشن ترمیمی ایکٹ کے مطابق مقصوص نشستوں پر فیصلہ کرنے کی یاد دہانی کروائی گئی سپیکر نے لکھا کہ سیٹوں کے جلد فیصلے سے اس حوالے سے بھام ختم ہو جائے گا پارلیمان مکمل فعال ہو کر عوامی فلاح کے لیے بہتر کام کر سکے گی پارلیمانی راہنماوں نے سپیکر کو مقصوص نشستوں سے مطالق خط لکھا تھا نشستیں الارٹ نہ کرنے پر الیکشن کمیشن سے رابطہ کرنے کے درخواست کی تھی پارلیمنٹ کا حق ہے ترمیم کرے مگر جس چیز کی ضرورت ہو وہی کیا جائے مجووزہ ترمیم حکومت کی مرضی پوری کرنے کے لیے ہو رہی ہے اس کا مصوعدہ بھی نہیں دکھایا گیا سابق صدر عارف علی کا کہنا ہے کہ گنڈا پور کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ خود بتا چکے ہیں بتائیں خیبر پختونخواہ ہاؤس کی حرمت کا کیا ہوا سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں سینیٹ میں خیبر پختونخواہ کی نمائندگی نہیں آئین میں ترمیم غیر خانونی ہوگی آئین کا حلیہ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے مولانا وکلا اور ہم آئین کی بالدستی کی جدوجہہت شروع کر چکے ہیں سیاسی جماعتوں کے سر کاٹے جا رہے ہیں بلاول بھٹو بھی ان کے ساتھ ہیں کے پی ہاؤس سیل کرنا خیبر پختونخواہ کی عوام کی بے عزتی ہے آئینی عدالت بندنی چاہیے اس سے ملک کا فائدہ ہوگا بہت سو کریمنل اور سیول کیسز کم ہو جائیں گے فاروق نائک کا کہنا ہے گزشتہ روز وکلا کنونشن جو کہا گیا وہ ان کا حق ہے مگر ہمارا موقع فاضح ہے مدرشری رحمان کی پلڈارت کے سربراہ سے ملاقات کہا تمام سیاسی جماعتوں وکلا تنظیموں سیول سوسائٹی اور اداروں کو اعتماد ملے رہی ہیں شفافیت اور مشاورت کو یقینی بنانے کے لیے کوشہ ہیں احتجاج کسی مسئلے کا حل نہیں اڈال کی وجہ سے روزانہ ایک سو نوے عرب روپے کا نقصان ہوتا ہے اڈالوں اور احتجاج کی معاشر پر منفی اثرات پڑتے ہیں گزشتہ تین چار روز کے احتجاج کی وجہ سے اسلام آباد میں آٹھ لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں جو لوگ احتجاج کی کال دیتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب گی نیوز کانفرنس کہا حکومتی اقدامات کی وجہ سے مہنگائی میں اضافے کی شرح 6 اشاریہ 9 پیسر پر آ گئی آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید کم ہو گئی معاشرت کے استقام کے لیے کام جاری ہے اسلام آباد میں احتجاج کی دوران شہید کانسٹیبل عبدالحمید کے قاتل کا مقدمہ درج بانفی ٹائی علیہ منگنڈا پور اور آزم سواتی نامزد بریسٹر سیف عمر ایوب سمیت پانچ سو نامعلوم کارکن بھی مقدمے میں نامزد ہیں اقدام قاتل اغوا دہشت گردی سمیت بارہ دفعات شامل ایف آئی آر کے مطن کے مطابق آمر مغل نے کانسٹیبل حمید کو زبردستی پکڑا لاتوں مکوڑ ڈنڈوں اور پتھروں سے تشدد کیا اڈھانا روٹ پر بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئے بانی پی ٹائی اور اہلیہ پرتشدد توشہ خانہ ٹو میں فردجور میں ایک بار پھر مواخر کر دی گئی سپیشل جیس سینٹرل نے سماعت بغیر غار روائی کے ایک کس اکتوبر تک ملتوی کر دی اڈیالا جیل میں سیکیورٹی خرشات کے باعث سماعت ملتوی کی گئی دھروانی پی ٹی آئی سے وقلہ کی ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی تفخواستائے وکیل انتظار پنجھوتا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ترخواست ادائر کیا علیمہ خان اور عزمہ خان کا دو روزہ جسمان در امانت منظور دشتگردی عدالت کے جج ابو الحسناز القرنے نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا فیصل چودری کی علیمہ اور عزمہ خان کو مقدم سے ڈسچارج کرنے کی استعداد مسترد پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ دونوں نے میگا فون پر احتجاج کرنے کی ترغیب دی منصوبہ بندی کے تحت اشتعال پھیلایا گیا میگا فون برامت کر لیا ہے عدالت نے دو روز بعد دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا خیبر پختونخواہ ہاؤس سیل کرنے کے خلاف دائر درخواست پر سمات شاور ہائی کورٹ کی اسلام آباد ہائی کورٹ جانے کی ہدایا چیف جسٹس نے ریمارک سیئے کہ سی دی اے خود مختار ادارہ ہے یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں ایڈوکیٹ جنرل نے موقف اختیار کیا کہ یہ خیبر پختونخواہ کی ملکیت ہے اس لیے دائرہ اختیار بنتا ہے چیف جسٹس نے کہا سی دی اے تو لوکل آثورٹی ہے اس کے ساتھ ہم کیا کریں اگر پی ڈی اے یہاں کچھ کرے تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر کچھ کرے گی آپ لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں غلط جگہ کیس لے آئے ہیں مشاور ہائی کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف سمات اٹرنی جنرل کو ستائیس ایک آنوٹس جاری چیف جسٹس نے نماز دیئے کہ درخواست میں آئینی سوالات اٹھائے گئے ہیں آئین کی تشریح کی بات ہے اس کو بھی دیکھیں گے کہ کیس لارجر بنچ سنیں یا دو رکنی بنچ وفاقی حکومت اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی نوٹسز جاری سمات اندر اکتوبر تک ملتبی پشتونتہ حافظ مومنٹ کے کلدم تحریک طالبان اور افغان حکومت سے رابطے ہیں انہیں رابطوں کی بنیاد پر پی ٹی ایم پر پابندی لگائی وفاقی وزیر اطلاعاتوں نے شریعت اطاول اطارر کی نیوز کانفرنس کہا پی ٹی ایم نے ویرون ملک پاکستانی سفارت خانوں پر حملہ کیا پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کی اگر آپ پرچم جلائیں گے تو معافی نہیں ملے گی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ ان کو فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے سنجاب کا عبیدہ نے اجتماعی شادیوں کے سب سے بڑے پروگرام کی منظوری دے دی تین ہزار غریب خاندانوں کی بچیوں کے اجتماعی شادی کے منصوبے کے تحر دلہن کو ایٹی ایم کارٹ کے ذریعے ایک لاکھ روپے سلامی دی جائے گی نجلاس میں وزیراعلا کا لاہور کے سڑکوں اور گلیوں کے سفائی کا حکم بہتری کے لیے تین دن کے محلہ دے دی لاہور ڈیولپنٹ پلان میں تاخیر پر برہمی کا اظہار مرین نواز نے کہا کہ وزیراعلا جہاں سے گجرے وہ گلی اور سڑک بن جاتی ہے خود کیوں کام نہیں کرتے مارکٹس میں تجابوزات کے خاتمے کی مہم شروع کریں حکومت سندھ کا ہاری کارٹ جاری کرنے کا اصولی فیصلہ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ میں ایک سے بارہ ایک کڑا رازی کے تسلہ کا بات کار ہے گندم کی کاشت کے لیے ہاری کارٹ کے ذریعے حوصلہ افضائی کرنا چاہتے ہیں بروقت ذرہ پانی کی رسائی یقینی برائیں گے ذرات سائنس بنیادوں پر کی جائے تو اس میں ترقی کی کافی گنجائش ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج تاریخ کی نئی بلندیوں پر سٹاک ایکسچینج میں پچاسی ہزار کی نفسیاتی حد بہار نو سو سے زائد پوائنٹ سے اضافے کے ساتھ نئی بلند ترین سطح پچاسی ہزار آٹھ سو چوبیس پر پہنچ گئی معاشر ماہرین کے مطابق قائمیں قرض ملنے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ چکا ہے سعودی تیل اور قرضوں کی یقین دہانیاں بھی سرمایہ کاروں کو راغب کر رہی ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعاون کے مختلف معاہدوں پر دستقاط نائب وزیدعظم ساکتہ کا کہنا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بھائی چارے اور اقوت کا رشتہ ہے شاہ سلمان ریلیس کے منصوبے پاکستانیوں کے لیے اہمیت کے حامل ہیں سعودی حکومت کی مسلسل مدد اور برادرانہ تعلقات پر شکر گزارے ہیں پاک انگلینڈ سیریز کا دوسر اروز پاکستان کی ٹیم بیلی اینکس میں پانچ سل چھپن رنس پر آل آؤٹ کلاریوں نے تین سنچنیاں اور ایک نس سنچنی بنائی کپتان شان مسود ایک سو اکیاون عبداللہ شفیق ایک سو دو رنس بنا کر آؤٹ ہوئے سلمان علی آغا ایک سو چار رنس بنا کر ناوٹ آؤٹ ٹھہرے انگلینڈ نے ایک وکٹ پر چھانوے رنس بنا لیے پاکستان میں پولیو کے مزید چار کیسز ریپورٹ جیکب آباد کراچی اور دی آئی خان میں کیسز سامنے آئے جیکب آباد کی تحصیل تھل میں تین سالہ بچی اور ڈیر سالہ بچہ پولیو وائرس سے متاثر ملیر میں چھ سالہ بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق دی آئی خان میں دو سال کا بچہ بھی پولیو کا شکار ہوا پاکستان میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد بتیس ہو گئی انگلیش کرکٹ ٹیم کوچنگ سٹاف میں لیجنڈ بولر کی انٹری بولنگ کنسلٹنٹ جیمز انڈرسن نے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو جوائن کر لیا جیمز انڈرسن دوسرے روز تین کے ہمراہ ملتان سٹیڈیم پہنچے جیمز انڈرسن تیسٹ پرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹس لینے والے پاسٹ بولر ہیں موسیقی